الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا نور اللہ حضرت ابن ابی سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے والد صاحب کو انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا تو اس سے سوال کیا ما فاعل اللہ بکا تو انہوں نے بتا کہ میں جب بھی حدیث شریف لکھتا تھا سرکار کا اسم پاک لکھتا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھتا تھا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کرما دی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ سیدنا ومولانا محمد نبی جل امی جل حبیب العالی القدر العظیم الجا وعلا آلی وصحبی وصلی تو جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک لکھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا کریں آج کل سواد یا سلعم لکھنے کا رواج ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہے سواد یا سلعم لکھنا یہ نہ ہے آپ یہ نہ لکھا کریں پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کریں اسی طرح رضی اللہ عنہ کی جگہ ریت زواد رحمت اللہ علیہ کی جگہ رے ہیں جل جلالو کی جگہ جیم وہ بھی آدھا علیہ السلام کی جگہ عین یہ لکھنے کا جو رواج ہے اس کو بھی ختم کیجئے بلکہ پورا رضی اللہ عنہ جل جلالو وغیرہ لکھا کریں اسی طرح جب سرکار کا اسم باغ لکھتے ہیں جیسے محمد علیہ تو لوگ لکھتے ہیں ایم علیہ اچھا جو زیادہ سخی ہوتا ہے وہ ایم ڈی کر دیتا ہے اچھا اور بھی زیادہ سخی ہوتا ہے تو ایم او ایچ ڈی انہیں محمد لکھنے کے لئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے باقی سارے کے سارے سفے خصید دیتے ہیں پورے کے پورے اخبار سیاہ پورے پورے رسالے بھرے ہوئے لیکن میرے آقا کے درود شریف کی باری آتی تو سواد لکھ کر گزر جاتے ہیں تو یہ ظلم بھی بند ہونا چاہیے اپنے حال پر ہمیں رحم کرنا چاہیے ہم جب تک انہیں کے درود شریف لکھیں گے حدیث شریف میں کہ سکار فرما دے کہ جو کوئی مجھ پر لکھ کر درود بھیجے گا تو جب تک وہ درود لکھا رہے گا فرشتے اس لکھنے والے پر درود بھیجتے رہے گا تو سواد لکھنا عظیم محرومی ہے اللہ تعالیٰ ہر اسلامی بھائی بہن کو اس محرومی سے بچائے اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی جل امی الحبیب العالی القدر العظیم اللہ و علی آلی و صحبی و صلی صلاتا و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ شرح السدور میں ایک عجیب و غریب حقاعت نقیل کرتے ہیں حضرت صدقہ بن یزید رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ملک ترابلس کے سفر پر تھا ایک مقام پر میں جب پہنچا تو وہاں ٹیلے پر تین قبریں میں نے دیکھی ان تینوں قبروں پر تین قطبے لکھے ہوئے تھے اور تینوں پر بڑا عبرت انگیز مضمون لکھا تھا ایک قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص کیسے پا سکتا ہے جسے یقین ہو کہ اس سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا اور اپنے عمل کا بدلہ پائے گا دوسری قبر پر لکھا تھا زندگی کا آرام وہ شخص کیسے حاصل کر سکتا ہے جسے یقین ہو کہ اسے موت آئے گی اس کا ملک اس سے چھین لیا جائے گا اور موت اسے قبر میں سلا دے گی تیسری قبر پر جو قطبہ آویزات ہو اس میں کچھ یہ الفاظ تھے کہ زندگی کا آرام وہ شخص کیسے پا سکتا ہے تو یہ یقین ہو کہ قبر ہماری جوانی خاک میں ملا دے گی اور ہمارا چہرہ اور ہمارے آعزا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی آپ فرماتے ہیں کہ یہ عقیب و غریب قسمون پڑھ کر مجھے تجسس ہوا کہ معلومات کروں کہ یہ قبریں ہیں کہ سنانچہ میں آبادی میں آیا اور ایک ضعیف شخص سے ملاقات کی اور اس سے دریات کی کہ بزرگوار اگر آپ ان تین قبروں والوں کو جانتے ہیں یا اس کی ہشٹری تاریخ آپ کو معلوم ہے تو آپ مجھے اس سے روشناس کریں تو اس بوڑے شخص نے احوال پیش کیا اس نے بتا کہ یہ تین بھائیوں کی قبر ہیں ان میں ایک غریب و نادار تھا دوسرا بادشاہ کا سپے سالار تھا اور تیسرا سرمایہ دار تھا جب اس غریب و نادار کی موت کا وقت آیا تو اس کے دونوں بھائی اس کے پاس جمع ہوئے اور اس سے وسیعت کا مطالبہ کیا وہ چونکہ نیک آدمی تھا پریزگار تھا اس نے کہا کہ میرے بھائیوں تم جانتے ہو کہ میرے پاس مالوں متا نہیں میں وسیعت کوئی مال وال کے بارے میں کیا کروں بس یہ وسیعت ہے کہ مجھے اس تیلے پر دفن کرنا اور میری قبر پر یہ قطبہ آوے نہ کرنا کہ زندگی کا وہ شخص کیسے چائن پاسکتا ہے جسے یقین ہو کہ اس سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا اور تین دن میری قبر کی زیارت کو آنا شاید تمہیں کوئی عبرت ہو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تیسرے دن دونوں بھائی تیسرے دن بھی گئے تھے فاتحہ پڑھنے کے لیے مالدار پہلے سے جا چکا تھا سپے سالار جب دعا کر کے لوٹنے لگا تو اس نے قبر میں ایک دھماکے کی آواز سنی سہم گیا خوف زدہ ہو کر بھاگا کیوں تو گھر پہنچا کپ کپی تاری تھی رات جب سویا تو خواب میں اپنے اسی مرے بھائی وہ دیکھا پوچھا بھائی تیری قبر میں آواز کیسی تو بھائی نے بتایا کہ بھائی ایک بار ایک مظلوم نے مجھ سے پریاد کی تھی میں اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کی مدد کرنے سے قاسر راتا جس طرح پرشتوں نے مجھے ایک ہتھوڑا مار دیا اور جو آواز سنی وہ اسی ہتھوڑے کی تھی سپے سالار یہ خواب سن کر لرز اٹھا آن پر پھلے بے قرار ہو گیا دنیا سے اس کا دل ٹوٹ گیا بادشاہ کو اس نے استفادے دیا جو کچھ مال و اسباب تاستر اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور اس نے اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا شروع کیا آخر کار اس کی موت کا وقت بھی آیا تو اس کا مالدار بھائی اپنے سپہ سالار بھائی کے پاس آیا اور اس سے وسیعت کا مطالبہ کیا تو سپے سالار بھائی نے کہا کہ بھئیہ تم جانتے ہو کہ میں اپنے مال سے فارغ ہو چکا تھا ہاں یہ وسیعت ضرور کروں گا کہ برائے نربانی مجھے میرے بھائی کے پہلوں میں دفن کرنا اور میری قبر پر یہ کتبہ آویدہ کر دینا کہ وہ زندگی کا حرام کیسے پا سکتا ہے جسے یقین ہو کہ موت آئے گی اس کا ملک چھین لے گی اور اسے قبر میں صلاح دے گی اور بھائی تو تین دن تک میری قبر پر فاتحہ پڑھنے آنا شاید تجھے کوئی عبرت ہو چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تیسرے دن جب وہ فاتحہ پڑھ کر لوٹ رہا تھا تو اس نے اپنے بھائی کی قبر میں ایک دیوار گرنے کی آواز سنے یہ سہم کر بھاگا رات جب سویا تو اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تو اس سے سوال کیا ما فعل اللہ بھی کہا بھائی اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا محملہ کیا تو اس نے بتایا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا تھا اللہ تعالی نے میری توبہ قبول کر لی میرے گناہ بخش دیئے پھر اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا کہ وہ جو ہر نادار بھائی تھا اس کا کیا ہوگا تو اس نے کہا کہ وہ بھائی بھی اب نیکوں میں سے ہیں اور اللہ تعالی نے اس کو بھی بلند درجی اطاف فرمائے تو ماندار بھائی نے سکت سالہ بھائی سے پوچھا کہ میرا کیا بنے گا تو اس نے جواب دیا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی تو جیسا عمل کرے گا ویسا ہی مرنے کے بعد سیلہ پائے گا لہذا تو اپنے اوپر لازم کر لے اور جان لے فرصت کو غنیمت سمجھ تو جیسا فرصت ہے اس کو غنیمت سمجھ اچھے عمل کر لے اور نیک عمل کا توشہ اپنے لئے تیار کر لے اور یاد رکھ بچھتا ہے گا یہ ہم سب کو کہا جاتے ہیں مالدار کی آنکھ کھل گئی بھائی کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ فرصت کو غنیمت چاہنے اور کچھ آخرت کے لئے تیاری کر لے چنانچہ اس کا دل بھی دنیا سے ٹوٹ گیا اس نے سارا مال مطاہ اللہ کی راہ میں لتا دیا اور وہ بھی اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو گیا اس کی بھی موت کا وقت قریب آیا تو اس کا نوجوان بیٹا اس کے پاس آیا اب بیان کو وسیعت فرمایا بیٹا اپنے دونوں چچاؤں کے پہلو میں مجھے دفن کرنا اور میری قبر پر یہ قطبہ آمیدہ کر دینا کہ وہ شخص زندگی کا آرام کیسے پاسکتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ قبر ہماری جوانی خات میں ملا دے گی اور ہمارے چہرے اور آزا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اور تین دن تک میری قبر پر حاضری دینا چنانچہ اس بیٹے نے بھی ایسا ہی کیا تیسرے دن جب اپنے مرہوم باپ کی قبر سے فاتحہ پڑھ کر وہ لوٹنے لگا تو اس نے بھی ایک دماغے کی آواز سنی یہ بھی سہم گیا رات جب سویا تو اس کا باپ اس کے خواب میں آیا اور کہنے لگا بیٹا تو بھی جلد ہی ہماری طرف آئے گا اپنا سامان جلدی درست کر لے اور اگلے گھر کی تیاری کر اور دنیا دار بے وقوفوں کی طرح غفلت نہ کر ورنہ موت کے وقت تجھے افسوس ہوگا اور ندامت ہوگی مرنے وقت تجھے شرمندہ ہوگا جلدی کر جلدی کر جلدی کر حالیت نے مجھے تین بار فرمایا جلدی کر جلدی کر جلدی کر تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں تین مہینے زندہ رہوں یہ آئین ممکن ہے تین دن زندہ رہوں کہ میرے باپ نے مجھے تین بار کہا ہے جلدی کر جلدی کر جلدی کر وہ بزرگ بتا رہے ہیں حضرت صدقہ بن یزید کو کہ جب تیسرا دن آیا تو اس لڑکے نے وضو کیا قبل روح وہ لیٹا کلب شہدت پڑا اور اس نے بھی دم توڑ دیا میرے پیارے صاحبہ بھائیوں آپ دیکھیں اس حقائط کی ہر ہر عبارت اپنے اندر عبرت لیے ہوئے ہر ہر سطر ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ وہ شخص زندگی کا سکون کیسے حاصل کر سکتا ہے جسے یہ یقین ہو کہ موت آئے گی اس کا ملک چھین لے گی اس کے کوٹھی بنگلے دے گی اس کا سارا کاروبار چھین لے گی اس کی جوانی کو خاک میں ملا دے گی ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے تو بجالے جائے جتنا چار دن کا ساز ہے یہ واقعہ سراپا عبرت لیکن افسوس کہ ہماری نگاہوں پر غفلت کے پردے پر ہم روضہ جنادے اٹھتے دیکھتے ہیں لیکن کبھی تو سوچا ہوتا کہ جس طرح آج اسے اٹھا کر لے چلے ہیں مجھے بھی کندوں پر لات کر میرے ناز اٹھانے والے لے چھو اگر یہ تصور حقیقی معنی میں بند جائے تو یقیناً ہماری گناہوں کی عادت چھوٹ سکتی ہے حضرت سیدنا یاقوب الانبینا وہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ کیا تو میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے کہا کہ نہیں تو پھر جب روح قبض کرنے آئے تو ذرا پہلے اپنے قاسد میری طرف بھیج دینا بہت اچھا پھر یہ عزت یاقوب علیہ السلام کا وقت پورا ہوا تو ملک الموت آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے روح قبض کرنے کے لیے تو آپ نے فرمایا ملک الموت تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اپنے قاسد آپ کی طرف روانہ کروں گا تو آپ نے قاسد کیوں نہیں بھیجے تو ملک الموت علیہ السلام کہنے لگے کہ آلی جا کالے بال کے بعد سفید بال کا آنا چستی بدن کی چستی کے بعد بدن میں سستی تاری ہو جانا بڑا پر کی سستی اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا خم ہو جانا یہی میرے قاسد ہیں جو موت سے پہلے میں روانہ کرتا ہوں تو اس میں ہمارے بزرگوں کے لیے عبرت ہے ان گوڑے بزرگوں کے لیے جن کی عمرے کافی فزر گئی ان کے لیے یہ قاسد ہیں کہ ان کے سفید بال ہو گئے ان کے جسم میں اب وہ جوانی والی پھرتی نہیں اور کمر بھی اب جھکی جا رہی ہے اب وہ کمس کم باز آ اور یہ نہ سوچیں کہ نوجوان نہیں مرے گا اس لئے بوڑا ہو جب وہی عبادت کرے نہیں نہیں آپ کتنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو مطلبینے کے خواب کو خون میں تڑپتے ہوتے ابھی روڈوں پر گزرتے گزرتے کئی گاڑیاں روز کتنے نوجوانوں کو پچھل دیتے ہیں کتنے گھروں کے چراغ بجھا دیتے ہیں حضرت سیدنا وحب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو میں روایت ارس کر رہا ہوں بڑے غور سے سنیو بڑے غور سے سنیو حضرت سیدنا وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھے آسمان سے ایک فرشتہ روزہ نہ ندا کرتا ہے کہ اے چالیس برس والوں تمہاری کھیتی پک چکی ہے اور کٹائی کا وقت قریب آ گیا اے پچاس برس والوں تم نے آگے کیا بھیجا ہے اور اے ساٹھ برس والوں اب تو تمہارا کوئی عذر بھی نہیں جوانی بھی گزار چکی ہے ساری جو مطلب ہے کہ جو بھی رنگ رلیاں منانا تھا وہ منانا اب ساٹھ برس والوں کے لئے کیا ہو اب وہ کیا چاہتا ہے پھر وہ فرشتہ کہہ رہا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کاش انسان پیدا ہی نہ ہوتا جب وہ پیدا ہو گیا تو کاش وہ اپنی پیدائش کا مقدد سمجھ پاتا کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا کیوں بھیجا گیا قیامت آنے والی ہے اور اس کے لئے جلدی تیاری کرتا اس طرح وہ فرشتہ روز ہمیں نزا دیتا ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ و کالانو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار سرکار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امرا قبرستان گئے کسی کے جنازے کے ساتھ میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس قیام فرما ہوئے اور آپ نے اشارت فرمایا کہ کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا کہ یہ قبر پکا پکار کر کہتی ہے کہ اے انسان تو مجھے بھول گیا یاد رکھ میں تنائی کا کروں میں اجنبیت کا کروں میں وحشت کا کروں میں کینوں مکڑوں کا کروں میں نیایتی تنگی کا کروں مگر اس کے لیے جس پر اللہ عزو جل مجھے وسیع کر دے بعدہو فرمایا کہ قبر کسی کے لیے جنت کا باغ ہے کسی کے لیے جہنم کا گڑا میرے بھائیوں کس قدر عبرت ہمیں بار بار ہمارے پیارے سرکار میٹھے سرکار مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خبردار کرتے رہے ہیں ہم نے موت کو بلاتے ہیں ہماری زندگی ہماری آسائشیں اور عیش و تائیو کے سامان ہمارے بلندوں بالاک کوٹھیاں اور مکانات کیا اس بات کا پتا نہیں دے رہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے میرے پیارے سامی بھائیوں اگر کبھی ممکن ہو تو قبرستان جاؤ اور اکیلے جاؤ آنکھیں بند کر کے ذرا غور کرو اور ماضی میں چلے جاؤ ماضی کی بالکونی سے جھانت کر ان اپنے عزیزوں کو تلاش کرو وہ ہستے اور مذکوراتے چہرے یاد کرو کہ جو آج خواست میں مل گئے وہ دتلی دتلی زبان میں کہہ کنے والے بچوں کو یاد کرو کہ موت نے جن کی زبان ہمیشہ کے لئے خاموش ان بڑے بڑے پہنوانوں کو یاد کرو کہ ان میں کوئی رستہ میں زمان تھا کوئی کشتہ کوئی کشتہ آج قبر نے ان کا نام و نشان مٹا دیا موت نے ان کو صفحہ ہستی سے خط کرو اور ان مالداروں کو بھی یاد کرو کہ جو مال کماتے نہیں سکتے تھے ہر وقت ان کے یہی پیشے نظر ہوتا تھا کہ کسی طرح مجھے دنیا کا مال آسین ہو جائے اور حصول مال کی خاطر ہر طرح کی تکلیف وہ پرداش کرتے تھے ہر طرح کا سفر انہیں گوارہ تھا وہ اپنا وطن چھوڑنے پر بھی راضی رہتے تھے اور دنیا کے کونے کونے میں مارے مارے پھرتے تھے سمندروں کے سمندر وہ عبور کر جاتے تھے کہ کسی طرح کہیں سے مجھے مال مل جائیں اور میرے مال میں کسرت ہو جائیں اگر تھی خطان میں بار بار متنبع کیا حلحات و متقات و روحتہ سبتم المقابل کسرت مال کی خواہش میں تمہیں ہلاک کر دیا تمہیں سباہ و برباد کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا موں دیکھ دیا لیکن سمندر کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ جمع مال کے لئے وقت پر دیا ان کے کسرت مال کی وجہ سے لوگ ان سے حسد کرتے تھے لیکن انہیں اس کا کوئی غم نہیں تھا وہ بالکل مال پر قربان ہوئے جا رہے تھے اور مال کی وجہ سے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے ان کو سیٹھ صاحب سیٹھ صاحب کہہ کر خیر مقدم بھی کیا جاتا تھا اور مال کی وجہ سے وہ گناہ کی کسرت میں بھی مفتلا تھے غریب کے گھر ٹی وی نہیں ہوتا تو مالدار کے گھر رنگین ٹی وی وی سی آر یہ سب ہوتا عموماً تو وہ مال کی وجہ سے گناہ میں مفتلا ہوتے تھے آہ راہِ مال میں ہر قسم کی تکالی وہ خندہ پیشانی سے گوارہ کر لیتے تھے لیکن جب پیغامِ اجل آیا جب موت آئی تو کچھ یوں ہوا کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک اک کے دست دست کیجئے سیٹھ جی کو فکر تھی ایک اک کے دست دست کیجئے موت آپوچی کے حضرت جان واپس کیجئے موت آپوچی کے سیٹھ جی جان واپس کیجئے اور قرآن پڑ گیا لوگ جمع ہوگئے دھیروں ڈھیر لوگ جمع ہوگئے لیکن مفاد پرست اگر ککار تھے پھر تو لوگوں کی عقیدت ان سے وابستہ تھی اگر دنیا دار تھے تو لوگ رسمی طور پر رسمی طور پر جنازے میں شریک ہو گئے قبرستان تک بھی چلے آئے گھر والوں میں میں تازیت کر دی اخبارات میں میں تازیتی بیان چھپ گئے سب نے اپنے اپنے ناموں کا چرچہ کیا لیکن ذرا ان سیٹھ ساتھ سے ان مالداروں سے قبرستان میں جا کر کوئی پوچھے کہے مالداروں تمہیں تمہارے مال نے کیا نفع پہنچایا اور غریبوں کی قبروں میں بھی آواز دے کر کوئی پوچھے کہے غریبوں تمہاری غربت نے تمہیں کیا نفع پہنچایا آہ بولو کہ اپنے جس پر مکھی نہیں بیٹھتے اپنے کپڑے پر سلوٹ نہیں آنے جاتے پریس کی ہوئے کپڑے پہنتے اور سلوٹ تک یہ گوارہ نہیں کرتے تھے کوئی دھبا ان کے کپڑے پر نہیں آسکتا تھا آج وہ بغیر کسی بستر کے بغیر تکیہ کے مٹی پر ڈال دیئے گئے اور انہیں وہی لباس ملا وہی کفن ملا جو فٹ پات پر لاوار اس مردے کو ملتا ہے وہی کفن اس سرمایہ دار اس پادشاہ اس حاکیم وقت اس وزیر کو ملا ایسی مصابق ذرا ان سے پوچھیں کہ مٹی نے ان کے بدن کا کیا بنایا آہ مٹی نے ان کا بدن کھا ڈالا ان کے پیٹ پھٹ گئے ان کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے اونچے اونچے پلنگوں سے انہیں اٹھا کر زمین کی گہرائیوں میں ڈال دیا گیا کسی نے ان کی قبر کوئر کنڈیشنڈ نہیں کیا کوئی بطی کا انتظام نہیں ہوا کوئی پنکھا نہیں لگایا گیا اس میں کوئی باغ باغی چانی لگایا گیا اس کے لئے کوئی نرم نرم تکیا یا کوئی سنج کا گدہ نہیں بچھایا گیا بلکہ چتائی بھی نہیں بچھائی یوں ہی مٹی پہ چھوڑ گیا ان کے وہ نوکر چاکر جو ہر وقت حاضر ہوں حاضر ہوں کہہ کر دوڑے پڑتے تھے ایک آدمی کمپنی فرام کرنے کے لئے ان کے ساتھ نہیں گیا آج کی اکیلے پڑے ہیں آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں سارا مال وبال ہوا پڑا ہے گناہوں کا دھیر پڑا ہوا ہے اور پھسے پڑے ہیں اور ان کی وہ زبان اب ماضی میں غور کر رہے ہیں ان کی وہ زبان جو ار وقت چہکتی تھی فلمی گانے بولتی تھی جھوڑ بولتی تھی ریبت کرتی تھی گالیاں بکتی تھی لطیفے سناتی تھی کسی کا دل توڑ کر رکھ دیتی تھی وہ زبان اس پر کیڑے چھمتے پڑے ہیں ان آنکھوں کا حال دریافت کر جو ہر طرف دیکھتی تھی فلمیں دیکھتی تھی درامیں دیکھتی تھی بی سی آر پر فلمیں دیکھتی تھی نام عیرموں کو تاکتی تھی نجانے کیا کیا دیکھتی تھی ان آنکھوں کا حال دریافت کر کہ ان کا کیا ہوا آہ وہ آنکھیں اُبل کر رخصاروں پر آگئیں ان کی نرم نرم کھالوں کا حال چاہ ہوا وہ کھالیں سڑ گئیں ان کے حسین چہروں کا پوچھئے کہ ان سے کیا سلوک کیا گیا ان کے حسین چہرے سیاہ پر گئے حسن و جمال سب پانی میں مل گیا ان کا نازک مدن کیڑوں نے کھا لیا ان کا گوش کھا لیا مو پر مٹی پڑی ہوئی ہے اس کے آزہ الگ الگ ہو گئے اور وہ مال وہ خدارہ جسے گن گن کر جوڑ جوڑ کر رکھا تھا بہت سارا بیک بیلنس جو اس نے کیا تھا وہ سارا کے سارا یہی دھرہ کا دھرہ رہ گیا اور اس کے ورسہ نے اس کو مل بات کر کھا لیا اس کے مکانات اندہ اندہ مکانات کوٹھیا بنگ لے اس کے دشمن اس میں آباد ہو گئے اس کے لئے کچھ بھی لڑا اس کی بیویوں نے عزت گزاری دوسروں سے نکاح کر لیے اب نہ وہ کسی کے پاس آ سکتے ہیں نہ وہ کسی کو بلا سکتے ہیں آنکھیں ابل کر رکھ ساروں پر آ گئی دات جھڑ گئے گردن جدا ہو گئی مو میں پانی اور پیپ وغیرہ بڑا ہوا ہے افسوس کہ یہ دنیا اس سے چھوٹ گئی اس کے سردی گرمی کے جوڑے جو تھے وہ بھی یہی رکھ کے رہ گئے کار اس کی گیریج میں رہ گئی اس کی دکانیں بھی اس کے وغیر سنی ہو گئی میرے پیارے سائے بھائیو آج ہمارے گھروں میں بھی بیت ہوتے ہیں ہم بھی کسی کی آنکھ بند کرتے ہیں کسی کے دونوں پاؤں کے انگوٹھے بند کرتے ہیں کسی کا مو جکڑ کر بند کرتے ہیں کسی پر چادر اڑاتے ہیں یاد رکھئے یہی سب کچھ ہمارے ساتھ میں کیا جائے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو اللہ کا وعدہ ہے قرآن کا ارشاد ہے کل نفس اندائقت الموت ہر جاندار میں موت کا مزاد چکھنا ہے میرے پیارے بھائیو یہ دنیا کی محبت ہمیں لے ڈوبے گی کل ورد قیامت ایک بڑھیا خوسن اس کے آگے کے داد نکلے ہوئے ہوں گے کریہا صورت نیلی کہری آنکھیں وہ دائی جائے گی لوگوں کو دیکھ کر اس کے سامنے بحشت ہوگی لوگوں سے سوال ہوگا کہے لوگوں تم جانتے ہو یہ کون ہے تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ کون ہے اس سے تمہیں خوف آ رہا ہے اس کے داد لمبے لمبے آگے نکلے ہوئے بڑی دشت نہ ہوئے ہمیں اس سے خوف آ رہا ہے تو کہا جائے گا یہ وہی تمہاری دنیا ہے جس کی خاطر تم قتل و غارتگری کا بادار گرم کرتے تھے تم قتل رہوی کرتے تھے رغض و حسد کرتے تھے اور اس کی عشق میں اس کی محبت میں اس کے دام تذویر میں گرفتار تھے اب یہ تمہاری دنیا اس کو دیکھ لو پھر اس بڑیہ کو جو دنیا بڑیہ کی صورت میں آئی تھی اس کو جان نم میں پھیک دیا جائے گا وہ جلائے گی کہ کہاں ہے وہ دنیا دار کہاں ہے وہ دنیا دار جو مجھ پر فریفتہ اور شیفتہ تھے انہیں بھی میرے ساتھ لیا ہو چنانچہ جو دنیا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جو دنیا دار لوگ ہیں دنیا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں روایت ماتا ہے کہ ان کو بھی اس بڑیہ کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا الامان ماں باپ کی خدمت کرنا بال بچوں کی خدمت کرنا حلال روزی کمانا قدرِ ضرورت ان باتوں کو کوئی دنیا داری نہیں کہتا لیکن ہماری دنیا کی محبت تو ہے میرے بھائیوں وہ سب کو پتا ہے نعوذ باللہ ہم نے دین پر دنیا کو ترجیح دے رکھی عملی طور پر یہی ظاہر ہو اب مظلین آپ نے دون دراز کا سفر کیا تو سب کے ذہن پر یہ بات ہے کہ میں نے اللہ کے دین کے لئے اتنا سفر کیا لوگ کوئی بولتا ہے ہم ادھر سے آئیں فلا سے آئیں یعنی لوگ مطلب ہے جیسے بہت بڑا کارنا ہم بتا دیکھ ہم ادھر سے آئیں اور اگر کوئی کاروبار کے لئے آیا ہو پھر نہیں جاتا تھا پنجاب سے پلوتستان سے بیرونے پاکستان کاروبار کے لئے روزی لوگ آتے تو کوئی نہیں جاتا تھا لیکن دین کے لئے نکل بھی آئے تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا تو یہ شیطان کے بار ہوتے ہیں وہ ہمیں اس طرح بھی ہمارے عمل برباد کرتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہمارا کمال نہیں ہے اس خالق علم یزل کا قدم ہے کہ اس نے توفیق دی ہمارا گھر ہمارا قدم دین کے لئے اٹھو تو میرے پیارے سائی بھائیو ذرا سوچئے ذرا غور کیجئے ذرا سوچئے اس وقت کیا ہوگا جب شور پڑ جائے گا جب شور پڑ جائے گا کہ فلا بیمار ہو گیا ڈاکٹر کو بلاؤ حکیم کو لاؤ ڈاکٹر آتا ہے نفس دیکھتا ہے ڈاکٹر گم سم ہو جاتا ہے ماں چلاتی ہے ڈاکٹر صاحب میرے لال کو کیا ہو گیا باپ کہتا ہے میرے بڑا پہ کے سارے کو بچا لو ڈاکٹر صاحب اتنی فیض چاہیے لے لو لیکن ڈاکٹر صاحب امید نہیں دیتے اتنے میں شور اٹھتا ہے کہ ارے اس کی زبان بھاری ہو گئی اس کی آواز اب نہیں نکلتی ارے اس کی آنکھیں چھت سے تنگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دم پھوڑ دیا تو میرے پیارے وائیو ہم سب کے ساتھ یہی ہونا ہے کہ ایک دن ضرور موت آئے گی آئے گی اور آئے گی تو اس سے پہلے کہ موت آئے موتو قبل انت موتو مر جاؤ مرنے سے پہلے انہیں مرنے سے پہلے اگر ہم اپنے نفس امارہ کو مارنے میں کامیاب ہو گئے خواہشات نفسانی کو مارنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہمیں حیات دوام ملے گی اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنے زندگی دنیا کی محبت میں گزاری تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اللہ تعالی ہمارے حال اظہر پر رحم فرمائے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ازا وجل